بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں نے ایک دبٹے پر ٹسل لگائے ہیں تو اس کو میں نے کیسے تیار کیا یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں گھر میں بڑی چیزوں سے میں نے اس کو تیار کر لیا ایک دفعہ چیزیں مطلب مگوال ہیں تو وہ کافی چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہیں جو جو آپ کو ضرورت پڑے تو اس میں میں نے یہی چیزیں استعمال کی ہیں یہ دیکھیں وہی دا گالی ہے سوئی دا گالی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ والے موٹی یہ درا سے مل جاتے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں اور یہ دوسرے موٹی بھی میں نے اسی طرح منگوائے ہیں اب اس کو بنانے کا طریقہ کیا یہ جو اس کا آرگینزا ہے یہ اس پہ پیچ ورک کروایا ہوا تھا شرٹ پہ تو اس میں سے یہ اس کی کٹنگ بچی ہے اگر یہ تو میرے پاس مجود تھا تو میں نے یہ اس طرح کر لیا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مطلب اس کے ساتھ میچنگ جو بھی آپ نے لینا ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کی رفلی سی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے کوئی میں نے پرمائش نہیں کی کوئی کچھ بھی نہیں کیا بہت آسانی سے بننے والا ہے یہ دیکھیں اس کے سینٹر سے میں نے یہ کر لیا ہے کم از کم اتنا کپڑا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جتنا آپ کو یہ اس کا ٹرسل بنانا ہے اس وہ تیار ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ میں نے بس ایک ٹانکہ لگا لیا ہے ٹانکہ لگا کے تو یہ موٹی لے کے میں نے اس کے اندر رکھ لیا ہے یہ اندر رکھا اب اس کو اس طرح کر کے پکڑ لیا ہے میں نے پکڑ کے ایک ٹانکہ لگایا یہ لگا کے اسی داگے کو میں نے اس طرح کر کے لپیٹ دیا ہے یہ یہ ہمارا نیچے والا حصہ تیار ہو گیا اب اس میں میں نے یہ ایک موٹی یہ لیا اور ایک یہ لے لیا یہ تینوں موٹی میں نے اس طرح کر کے لگا دیا ٹھیک ہے اب یہ لگانے کے بعد آپ نے جتنے آپ نے دبٹے پہ لگانے ہیں میں یہ دبٹے کے پلو پہ لگا رہی ہوں اس پہ میں نے پہلے سے نشان لگا دیئے تھے جتنے میں نے لگانے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اب ادھر میں نے لگانا ہے یہ ہم نے ایسے کر کے لیس ہے لیس کے کنارے پہ لگا لیا اور یہ اس طرح کر لیا اس طرح کر کے یہ ایک دو ٹانکہ لگا کے اس کو پکا کر لینا ہے ڈبل داگا ڈالا ہے میں نے اور اس کے بعد یہ اس طرح کر کے اس کو پکا کرنے کے لیے یہ واپس میں اس کو لے کے جا رہی ہیں یہ اور اب اس طرح کر کے ہم نے اس کو واپس ادھر لے کے ٹانکے لگا کے اس کو پکا کر لینا ہے یہ اس طرح اس کی یہ اس طرح لکا گیا ہے اب میں نے اس کو کوئی اس کی پرمائش نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا اس کو ایسے کر کے جب یہ برابر ہو جائے گا تو میں نے اس کی یہ کٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں نے دوسرے کے بھی کی تھی تو مجھے اندازہ ہے میں نے اندازے سے اس کو کر لیا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اگر اس کی آپ مزید کوئی شیپ دینا چاہتے ہیں آپ کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں سہی لگ رہا تھوڑ اسی اور کر لیتے ہیں یہ اب یہ دیکھیں یہ اس کی لک کا یہ ہے اس طرح کر کے یہ اس کی شیپ بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے یہ تیار ہو گیا ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں اس سے پہلے یہ کپڑا لیا اس میں یہ ٹانکہ لگایا اوپر کر لیا اب اس کے بعد دو ٹانکے اور لگا دینا ہے تاکہ یہ پکا ہو جائے یہ اس طرح کر کے یہ بالکل ٹاپ پہ اس کو ہم نے دھاگے کو نکال لینا ہے تاکہ جب یہ لگائیں گے یہ اس طرح ٹھیک ہے اب پہلے یہ موٹی لینا ہے پھر گولڈن پھر گرین یہ لے کے یہ ٹسل تیار ہو گیا اب اس کو ساتھ ہی ہم نے ادھر لگا دینا ہے اور مزید پکا کرنے کے لیے داگے کو واپس موڑ لیں گے اب جس مضبوطی سے یہ بن گیا انشاءاللہ یہ کپڑوں کے ساتھ ہی چلے گا نہ اس نے ٹوٹنا ہے نہ حراب ہونا ہے یہ یہ ابھی میں نے دول بنا کے دکھائی ہے یہ میں نے پہلے بنائے ہوئے تھے یہ دیکھیں مید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے ہوں گے اور یہ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں بزار سے تو میلی جاتی ہے چیز لیکن اس طرح کے یہ مجھے نہیں مل رہے تھے تو میں نے یہ گھر پہ تیار کر لی ہے اور آپ کو یقیناً جب آپ بنائیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی اور لوگ بھی جب آپ کی طریف کریں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا پلیز میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور یہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کا بھی انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گا کے لیے بات اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے آئیڈیے کے ساتھ نئی چیز کے ساتھ پھر حضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ